بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر روح البیان میں حدیثِ قدسی نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا پھر اسے یعنی خمیر کو چالیس سال تک چھوڑے رکھا یاد رہے کہ اس عرصے کا ایک دن دنیوی سالوں کے ایک ہزار سال کا تھا یہاں تک کہ وہ خوشک ہو کر سلسال ہو گیا سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت خوشک ہو کر فیکری کی طرح بجے پھر اس پر انتالیس سال غم کا می برسایا بعد ازاں صرف ایک سال راحت و سرور کی بارش ہوئی یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غم و علم گھیرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام سرور پر ہوتا ہے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا یعنی دھانچہ تیار کیا گیا جو بالکل بے جان تھا کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں بھونکی گئی تھی ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تو اچھی صورت اور بلند کامت دیکھ کر تعجب کرتے کیونکہ اس سے قبل اس جیسی شکل و صورت اور جسم انہوں نے نہیں دیکھی تھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جس جگہ رکھا ہوا تھا وہاں سے ابلیس کا بھی گزر ہوتا تھا ایک روز جب ابلیس اپنی جماعت کے ہمرا وہاں سے گزرا تو پتلا دیکھ کر کہنے لگا یہ کس وجہ سے بنا ہے اپنا ہاتھ ان کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا جسم کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا اور اپنی جماعت سے کہنے لگا یہ کھوکھلا بنا ہے یہ کسی بات پر ثابت قدم نہ رہ سکے گا اب مجھے بتاؤ اے میری جماعت اگر اسے تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کروگے جماعت نے کہا ہم وہی کریں گے جو فرمانِ الٰہی ہوگا اس پر ابلیس دل میں خیال کرنے لگا اگر مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابے نہیں رہوں گا اور اپنی تھوک جمع کر کے پتلے پر پھینکی جو ناف کی جگہ پر گری جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکمِ خدا وہاں سے ہٹا دیا اس کو ریدی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ تین عادتیں پائی جاتی ہیں آدمی سے معنوس اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی رات بر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوا اور اس کا انسان وغیرہ کو کاتنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کی تھوک کا اثر ہے جب آدم علیہ السلام کی تکمیل مکمل ہو چکی تو اب اگلا مرحلہ نفخ روح یعنی روح پھونکنے کا تھا رب تعالیٰ نے روح کو مخاطب کرتے ہو فرمایا اس جسم میں جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے داخل ہو جا روح نے جب جسم کی تاریکی کو دیکھا تو ارض کی الہی یہ جگہ نہایت تاریک اور گہری ہے اور یوں جسم میں داخل ہونے سے معذرت کر لی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا مگر روح نے پھر معذرت کر لی پھر تیسری بار بھی حکم ارشاد فرمایا تو اس نے پھر معذرت کی پھر چوتھی بار اتاب کی انداز میں حکم دیا گیا تو روح مجبوراً جسم میں داخل ہوئی تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا زبردستی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں سخت دشواری ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو سخت تکلیف سے دوچار ہوتی ہے معارج النبوت حصہ اول میں ہے کہ روح کے انکار کا سبب بظاہر یہ بھی تھا کہ روح لطیف و نورانی ہے جبکہ جسم آدم قصیف و ظلمانی اس لیے اس میں داخلہ احتلاط اور حمنشینی سے اقرار کر رہی تھی لیکن جب شمع جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں منور کیا گیا اور اس کی نورانی شعاؤں سے جسم آدم منور ہوا تو روح بلا تردد سر مبارک آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی روح جسم میں داخل ہو گئی تو اب روح کا جسم اقدس میں سفر شروع ہوا سب سے پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبان میں پہنچی پھر تمام جسم میں پھیلنے لگی یہاں تک کہ قدموں تک پہنچی تو آگے کوئی راہ نہ تھی واپس ناک کے سوراخوں سے نکلی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آگئی یہ وہ پہلی آواز تھی جو روح کے داخل ہونے کے بعد جسم آدم علیہ السلام سے آئی اور یہ چھینک کی آواز تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور یوں یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو زبانیں آدم علیہ السلام سے ادا ہوئے اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے منقول ہے کہ جب روح گٹنوں کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چلنے کو چاہا لیکن چل نہ سکے جب روح قدموں میں پہنچی تو چلنے لگے یہاں آدم علیہ علیہ السلام کی اجلت کو دیکھ کر فرمانے باری تعالی ہوا انسان جلد باز پیدا کیا گیا معارج النبوت میں ہے کہ چالیس سال روح کا سعے سر میں گھومتی رہی اور جس طرف بھی پہنچتی تو بدن کا وہ حصہ جو ٹھیکریوں کی طرح ہو گیا تھا گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا پھر ان کو ناخنوں کی طرح کا لباس پہنا دیا گیا جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا آپ علیہ السلام اسی سے ملبوس تھے اور اسی سے ان کا تاج تھا اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسانی جسم میں کل نو دروازے رکھے گئے ان میں سے سات تو سر میں ہیں جن میں دو کان دو آنکھیں ناک کے دو سراخ اور حلق یعنی مو کا راستہ ہے اور آخری دو دروازے قبل و دبر کے جس سے فضلہ خارج ہوتا ہے اور اکل کو دماغ میں ہرس کو رانوں میں غزب کو جگر میں شجاعت کو کلب میں رغبت کو حلق میں زحق کو تحال میں اور خوشی و غم کو مو میں رکھا گیا بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی اور چربی کو دیکھنے کی اور گوشت کو بولنے کی اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی سبحان اللہ اللہ اکبر نفخ رو مکمل ہوئی دل دھڑکنا شروع ہوا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا سانسے چل پڑی کانوں میں آوازیں آنے لگیں بند آنکھیں روشن ہو کر کھل گئیں جسم میں حرکت پیدا ہو گئی اب جو آدم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو پہلی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید پر پڑی آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار تفکر میں پڑے اور ارض کیا یا الہی یہ شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے رب کریم نے فرمایا وہ ذات گرامی میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے اور ان کو یہ شرف و منزلت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہارے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی تو ان کی شفاعت کی وجہ سے اس سے درگزر فرماؤں گا پیارے دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے اور تمام زبانوں کا علم بھی عطا فرما دیا اس ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل سے نفق روح کے عمل کو بیان کیا اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا جس میں آدم نے سب سے پہلے کیا حرکت کی اور یہ کہ آپ علیہ السلام نے آنکھیں روشن ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا لکھا ہوا دیکھا اسی زیمن میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو سات لاکھ لغت سکھائی گئیں جب شجر ممنوع دکھایا تو لغت عربیہ کے سوا باقی تمام لغتیں سلب ہو گئیں پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو تمام لغات لوٹا دی گئیں یہ ان کا موجزہ تھا کہ قیامت تک ان کی اولاد جتنی لغات بولے گی سب آدم علیہ السلام جانتے اور بولتے بھی تھے اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چیزوں کے نمونے آدم علیہ السلام کے سامنے چھوٹی چھوٹی کیڑیوں کی طرح پیش کیے گئے آخر میں ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین